دیکھو بیٹا اس کلاس میں ہم آپ کو انرجی لیول ڈائیگرام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم انرجی لیول ڈائیگرام کے ہیلپ سے ہم کوئی بھی ڈائی اٹومک مولیکیوز جس کا اٹومک نمبر اپ ٹو ٹین ہو تو اس کی سٹیبلٹی اور اس کے بونڈ اوڈر اور اس کی مینٹی پروپرٹی کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں بائی دہ اینرجی لیول ڈائیگرام تو بیٹا آپ کو پتا ہے یہ ہمارا کس ٹوپک سے مولیکلور اوربیٹل تھیوری سے تو آپ کو پردائیں گے مولیکلور اوربیٹل تھیوری ہوتی کیا ہے اور اینرجی لیول ڈائیگرام جو اس میں موسٹ امپورٹنٹ ہے بیٹا یہاں سے آپ کے نیٹ کے ایکجام میں بھی بہت زیادہ کوشن آتے ہیں اور بورڈ ہے جو ایلند کلاس کے اس میں بھی سب سے زیادہ کوشن آتے ہیں تو بیٹا یہاں پر ہم آپ کو اینرجی لیول ڈائیگرام بتا رہے ہیں تو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ ہم نے یہاں پر دو ڈائیگرام بنا رہے ہیں انرجی لیول ڈائیگرام میں ایک بنا رہا ہے بیٹا ہم نے ان کو چھوڑ کے دوسرا بنا رہا ہے تو ایسا ہم نے دو دو کیوں بنا ہے انرجی لیول ڈائیگرام ہم ایک سے بھی کر سکتے تھے یا دونوں کی جورت کیوں پڑی گئی ہمیں بیٹا اس میں دیکھو آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنس دکھائی دے رہا ہوگا ایک تو یہاں پر اور ایک اس میں یہاں پر اس میں جو مولکلور اورویٹل ہے بیٹا سیگما ٹو پی جڈ اس میں اس کے انرجی زیادہ ہو جاتی ہے اس میں ہوتا ہے کہہ ہے بیٹا ان کو چھوڑ کے باقی کے لیے جیسے بیٹا ہمارے پاس آتا ہے سی ٹو بی ٹو بی ٹو آتا ہے ان ٹو آتا ہے ان میں ہوتا ہے کہہ ہے جو ٹو پی جڈ اورویٹل ہوتا ہے جو ٹو پی جڈ اورویٹل ہوتا ہے اور ٹو ایس اورویٹل ہوتا ہے ان کے بیچ میں انٹریکشن ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی جو انرجی ڈیفرنس ہوتی ہے وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے ان میں انرجی ڈیفرنس بہت سمول ہوتا ہے جن کے کارن میں انٹریکشن ہوتا ہے اور جس سے سگمہ ٹو پی جو مولکلو اوربٹل کی انرجی بڑھ جاتی ہے اس لیے یہ نیچے آ جاتا ہے اور اس کے انرجی بڑھنے سے اس کو اوپر چلا جاتا ہے بٹ ان کے اوپر کوئی بھی افیکٹ نہیں پڑتا جو پائی والے اوربٹل ہے نا جو پائی والے مولکلو اوربٹل ہے ان پر اس میں کوئی بھی افیکٹ نہیں پڑتا تو بیٹے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ انرجی لیول ڈائیگرام کے ہلپ سے اس کو کالکولیٹ کرتے ہو تو یہ چیزیں بہت دھیانک نہیں ہیں بٹ جو ایپ ٹو ہے اور ٹو ہے اینی ٹو ہے اس میں ان کے اوپر کوئی بھی افیکٹ نہیں پڑتا کیونکہ اس والے میں اور اس والے میں ان کی انرجی ڈیفرنس بہت زیادہ ہوتی ہے لارج انرجی ڈیفرنس کے کارنے اس میں کوئی بھی انٹریکشن نہیں ہوتا ہے بیٹا تو بیٹا دیکھو اب اس کو ہم آگے کرتے ہیں کہ انرجی لیول ڈائیگرام کے بارے بتا دیئے ان کے لیے ہم یہی والا یوز کریں گے ان کو چھوڑ کے باقی سب کے لیے ہمیں یہ یوز کریں گے اور یہ اپنے اٹومی نمبر ٹین تک ہی کیا ہوگے یوز ہوں گے اور آپ کو پتا ہے بیٹا جو بیچ والے ہوتے یہ ریپرزن کرتے ہیں مولکل اور اوربٹل کو یہ ریپرزن کرتے ہیں بیٹا مولکل اور اوربٹل کو ہمیں ان کے اکوڈنگ اریج کرنا ہے کیونکہ جو ایک اٹومی اوربٹل ہوتا ہو وہ اتنا زیادہ سٹیبل نہیں ہوتا جتنا مولکل اوربٹل زیادہ سٹیبل ہوتا ہے تو اس کے بیسیس پہ ہم اس کو کیا کریں گے ایکسپنین کریں گے اینرجی لیول ڈائیگرام تو بیٹا اس کو بتانے کے لیے ہمیں ایک ایک جامپ لے لیتے ہیں ایک ایک جامپ لے لیتے ہیں یہاں پر اوٹو کا اوٹو کا ایک جامپ لے لیتے ہیں بیٹا یہاں پر اوٹو ٹو ہے تو ہم دو اکجن کو ایسے لیکھ لیتے ہیں الگ الگ دونوں کا atomi نمبر کی تنا ہوتا ہے 8 ہوتا ہے بیٹا تو دونوں کی electron نئی conjunction لکھ جیتے ہیں جو آپ کو پتا ہے بیٹا 1s2, 2s2, 2p 4 آ جائے گا تو اس میں بھی کیا آگا بیٹا 1s2, 2s2 2p کیا آ جائے گا بیٹا 4 آ جائے گا تو اب نے دیکھا 1s میں 2 electron ہے 2s میں 2 electron ہے 2p میں 4 electron 2s میں 2 electron 2p میں 4 electron تو آپ کو پتا ہے کی بیٹا جو مولکلو اوربیٹل بنتا ہے ان اٹومک اوربیٹل کو انٹری مکسنگ کرتے ہیں تو جب دو اٹومک اوربیٹل کو ملاتے ہیں تو ان سے کیا بنتا ہے دو مولکلو اوربیٹل بنتے ہیں ایک کی انرجی کم ہوتی ہے اور ایک کی انرجی زیادہ ہوتی ہے جو اوپر والے ہوتے ہیں ان کے انرجی زیادہ ہوتی ہے تو ہم نے ان کو بتانے کے لئے کیا کر دیا کہ جو سٹار والے ہوتے ہیں وہ ہمارے کیا ہوتے ہیں بیٹا High Energy ہوتی ہیں اور ان کو بولتے Anti Bonding Molecular Orbital جو Star والے ہوتے ہیں اُن کو بولتے Bonding Molecular Orbital تو سب سے پہلے جو Atomic Orbital ان میں Electron کو فل کر دیتے ان میں Electron پہلے سے ہی پرزینٹ ہوتے ہیں پہلے سے ہی پرزینٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اس کو کرنے کے لئے آپ کو تین پوائنٹ یاد دکھنا پڑے گا ایک تو آپ کو پتہ ہے بیٹا ہونس رول دوسرا اور ایک ہوتا پاولی ایکسولوجی پرنسپل ان تینوں رول کے ہمیں اس میں کیا پڑے گی ہے جو ارت پڑے گی تو بیٹا ہمیں اٹومک اوربیٹر یہ ہے یہ اٹومک اوربیٹر بلکے کیا بنا رہے ہیں مولکل اوربیٹر بنا رہے ہیں تو یہاں پر دو مل رہے ہیں تو دو مولکل اوربیٹر ایک بونڈنگ اور ایک انٹی بونڈنگ بونڈنگ کے انرڈی کم ہوتی ہے تو سٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے انٹی بونڈنگ کے انرڈی کم ہوتی ہے تو سٹیبلٹی کیا ہوتی ہے انٹی بونڈنگ کے انرڈی جیادہ ہوتی ہے تو سٹیبلٹی کیا ہوتی ہے بیٹا اس کی کم ہوتی ہے تو بیٹا دھیان رکھنا جو الیکٹرون جب مولکل اوربیٹر میں فیل کریں گے تو سب سے پہلے اس میں فیل کرتے ہیں جس کی انرجی کیا ہوتی کم تو یہاں پر جو الیکٹرون مولکلو اوربٹل فیل کرتے وہ فیل کرتے تو یہاں سے ایک الیکٹرون اس میں آ جاتا ہے یہاں سے ایک الیکٹرون اس میں آ جاتا ہے بیٹا سب سے پہلے کم انرجی والیں فیل کریں گے پھر ایک الیکٹرون یہاں پر بچہ وہ اس میں فیل ہو جاتا ہے ایک یہاں پر بیٹا اس میں بھی دو الیکٹرون ایک یہاں پر آ گیا ایک الیکٹرون یہاں پر آ گیا اس میں بھی بیٹا ایک الیکٹرن یہاں پر آگیا ایک الیکٹرن یہاں پر آگیا پھر اس میں چار الیکٹرن تو ایک یہاں پر آگیا ایک آگیا سب سے پہلے کم انرڈی والی کو فیل کرو گے دھیانک نہ سب سے پہلے کم انرڈی والی کو کیا کرو گے فیل کرو گے پہلے ایک اس میں آگیا ایک کیونکہ ان دونوں کی انرڈی ایکوال ہے بیٹا جب انرڈی ایکوال ہوتی تو ہم ان کو ایکوالی کیا کرتے بیٹا فیل کرتے ہیں پھر آتا ہے بیٹا اس میں سے ایک الیکٹرون یہاں پر آگا ہے ایک الیکٹرون دونوں کے پاس اس کے پاس بھی ایک الیکٹرون بچا ہے اس کے پاس بھی تو بیٹا ان دونوں میں اس کی انرجی کم ہے تو سب سے پہلے ان دونوں میں ایک ایک الیکٹرون فیل کریں گے کیونکہ دونوں کے انرجی جب سیم ہو تو سب سے پہلے ان میں کیا کرتے ہیں سنگل الیکٹرون کو فیل کرتے ہیں تو یہاں پر بیٹا ہم بونڈ اوڈر نکالتے ہیں یہاں پر ہم کیا نکالتے ہیں بونڈ اوڈر تو بونڈ اوڈر کیسے نکالتے ہیں بیٹا بونڈنگ مولیکلر اوربیٹل الیکٹرون مائنس میں انٹی بونڈنگ مولیکلر اوربیٹل الیکٹرون اور اپون میں ٹو تو بیٹا بونڈ اوڈر نکالنے کا فورم لاتا ہے کہ جو بونڈنگ مولیکلر اوربیٹل ہے مطلب جو بونڈنگ والی الیکٹرون ہیں ان میں سے انٹی بونڈنگ والی الیکٹرون کو مائنس کر دو تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس تو ہمارے پاس دس کیا ہے بیٹا بونڈنگ الیکٹرون ہے اور انٹی بونڈنگ کی تینے ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے ہے بیٹا بیٹا دھیان رکھنا آپ کو پہچان کیسے کرنی بونڈنگ اور انٹی بونڈنگ والی جن پہ سٹار لگ رہا ہے وہ انٹی بونڈنگ ہے اور جن پہ سٹار نہیں لگ رہا molecule orbital دیکھنا اب ہمیں ان سے کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا ہمیں صرف کیا دیکھنا ہے molecule orbital دیکھنا ہے ان میں دیکھنا ہے کہ کون سے bonding ہے اور کون سے anti-bonding ہے اس کو 2 سے divide کر دیں گے تو ہمارے پاس آئے گا 2 آئے گا تو اس کا bond order کتنا ہے 2 آیا تو دھیان رکھنا اگر بیٹا bond order 0 آ جائے اور negative میں آ جائے تو وہ molecules exist نہیں کرے گا اگر 0 آ جائے اور negative میں آ جائے تو وہ molecules exist نہیں کرے گا تو یہ تھا ہمارا bond order اور جتنا زیادہ bond order آئے گا اتنا ہی molecules کیا ہوتا ہے بیٹا جیادہ stable ہوتا ہے جتنا bond order زیادہ آئے گا اتنا ہی molecules کیا ہوتا ہے بیٹا جیادہ stable ہوتا ہے دھیان رکھنا اس کی stability بڑھتی جائے گی پھر اس میں آتا ہے magnetic property ہم نے bond order تو بتا دیا اب ہمیں سب magnetic property بتاتے ہیں تو بیٹے دیکھو اس molecular orbital ہے سارے اس میں سے کوئی بھی molecular orbital میں unpaid electron ہو اگر ایک بھی unpaid electron ہے تو وہ paramagnetic ہوگا تو ہم نے دیکھا اس میں دو unpaid electron ہے تو یہ کیا ہوگا paramagnetic اگر ایک بھی electron unpaid ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے بیٹا paramagnetic بن جاتا ہے تو یہ دھیانک نا بیٹا تو بیٹا آپ کو پتا چل گیا اس میں unpaid electron ہونے کی کارنگی کیا بن گیا بیٹا paramagnetic paramagnetic اگر سارے کے سارے پھول پھل لو pair up ہوتے تو ہم اس کو بولتے diamagnetic تو اب اس کے بتانے کے لئے ہم ایک دوسرا example لے لیتے ہیں بیٹا n2 کا لے لیتے ہیں n2 کا example لے لیتے ہیں دو n ہے تو دو n لگ دیتے ہیں 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3 یہ ہم نے لکھ لیا بیٹا کیونکہ 7 atomic number ہوتا ہے nitrogen کا تو بیٹا اس میں بھی دو electron ہے اس میں بھی دو electron ہے اور اس میں 1 2 3 اس میں بھی بیٹا دو electron ہے ان میں بھی دو electron ہوتے ہیں اس میں 1 2 3 تو ہمارے پاس یہ electron پھل کر دی اب وہی rule apply کرنا ہے بیٹا پھل وہی rule رہی گا اور وہ principle اور ہنسول کا ہی rule رہی گا تو یہاں سے ایک electron سب سے پہلے پھر ایک یہاں سے بچ گئے ایک یہاں پر گیا ایک یہاں پر گیا ایک اس میں گیا ایک اس میں گیا بیٹا ایک اس میں گیا ایک اس میں گیا تو ایک electron یہاں سے آگیا ایک الیکٹرون یہاں سے آگیا ایک یہاں پر آگیا اور ایک یہاں پر آگیا ایک یہاں پر آگیا بیٹا ایک important point ان کی energy کم ہے اور اس کی energy جاد ہے تو سب سے پہلے ایک ایک electron اس میں پھل کروگے یہاں سے پھر ایک ایک اس میں پھل کروگے بچ گیا تو اس میں تو سب سے پہلے lower energy والی electron کو کیا کروگے پھر اس کا bond order نکالتے ہیں تو bonding electron ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ نو دس دس انٹی بونڈنگ والے ایک دو تین چار چار ہے بیٹا اپون میٹ ٹو تو کتنا آگیا بیٹا تھری آگیا بونڈ روڈ تو مطلب سٹیبل ہے مولی کی ہو جائے اور جتنا زیادہ بونڈ روڈر زیادہ آئے گا اتنی اس کی سٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں ہم یہ دیکھتے پیرا مینگنٹ کے ڈائیوڈ تو ہم نے بیچ والے میں ایک بھی لیکٹورڈ انپیڈ نہیں دکھائی دیرا اگر ایک بھی لیکٹورڈ انپیڈ ہے تو وہ پیرا مینگنٹ ہے اگر ایک بھی لیکٹورڈ انپیڈ نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا بیٹا ڈائیو مینگنٹک ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ڈائیو مینگنٹک ہوتے ہیں تو یہ تھا بیٹا ہمارا انرجی لیول ڈائیگرام اگر آپ کو پھر بھی اس میں کوئی پروبلم ہے تو آپ کمنٹ لکھ کے میسیج کر سکتے ہو بیٹا آپ کے وہ پروبلم سول کرائے جائے گی آپ بھی اس میں اور پریکٹس کر کے دیکھنا اور اچھے سے کلیئر ہوگا آپ کا اب دوسرے اگزامپل بھی لے سکتے ہو جس کو آپ اس میں سول کر کے دیکھ سکتے ہو آپ کے ہر ایک اگزامپل اس میں سول ہو جائے بٹ کنڈیشن یاد اکھنا یہ سول ہوگا ڈائی اٹومک مولکیو جس کا اٹومک نمبر ٹین تک ہے اس سے زیادہ والے میں اپلائی نہیں ہوگا ہے یہ اس کی کیا ہوتی ہے لیمٹیشن ہے بیٹا